ہم یہاں گزارش کریں گے رجب فیملی سے رجب فیملی سے ان تمام بین بینیوں سے کہ ہمیں مربانی کر کے ٹیم دیں ہماری حسنہ بڑی کریں مربانی ہوگی اور ہمارے ساتھ سپورٹ کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ کی رضا کیلئے سپورٹ کریں آپ جا سلام کرو سلام ٹھیک ہے سلام رجب فیملی کے دعا دعا بھی کرو دعا بھی ٹھیک ہے دعا اللہ تعالیٰ ان کو ملوا دے ان سے ملوا دے ٹھیک ہے اللہ ان سے ملوا دے ملاقات کروا دے وہ جو رجب فیملی ماں ہے نا ماں اللہ ان ماں سے ملوا دے ٹھیک ہے ماں جی سے ملوا دے ٹھیک ہے دعا کرو دعا ان سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ملاقات ادھر لہور میں وہ رہتے ہیں لہور میں جو ہیں نا دوست اپنا بھائی میرا اصل میں ہمارے دوست بھائی ہیں سپیشل پرسن ہے تو میں ان کا اشارہ کر رہا ہوں ان کو وہ ایسے نا گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی قابل بہت اچھے قابل دوستے ہمارے ان کے آس پاس وہاں کہ ہی رہتے ہیں لاہور میں ٹھیک ہے او در جو نہ پڑے گا دعا کرو دعا کرو کے ان سے ملاقات ہو جائے اور آپ میں سے جو بین بھائی جانتے ہوں انہیں ذاتی طور پر یا جو بھی آپ کو پتا ہو ان تک ہمارے میسج کریں آپ تمام بین بھائی ان کے چینل پہ جا کے میسج کریں ہمارے تاکہ وہ ٹیم دیں ہمارے چینل کا تعارف کے حوالے سے بتائیں ان کو ہمارے چینل کا نام بتائیں ان کو تاکہ آپ کی مہربانی ہوگی ان تک پیغام ہمارا پہنچے ان تک پیغام پہنچے تو ہمیں بڑی امید ہے بڑی امید ہے کہ ہماری سپورٹ ضرور کریں گے ہمارے چینل کا ضرور تعارف کروائیں گے کیونکہ لوگ ویڈیو انہیں جزائے خیر دے اور آپ لوگ تمام بین بھائی ہماری ویڈیو کو ان تک ضرور پچھائیں ان تک ضرور پچھائیں اور ان کے چینل پہ جا کے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بین بھائی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے چینل پہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کے نام کے ساتھ کمنٹس کریں ان کو یہ چینل ہے پاک عبداللہ ویلو کے نام سے اور یہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو مہربانی کریں سپورٹ بھی کرے اور ہمیں ٹیم دے تاکہ ہم ان سے ملاقات کر سکیں ہمیں لاہورہ نہ پڑا تو ہم چلے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ ہمیں ٹیم ضرور دیں مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ عزیم اتا کرے گا ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں ہم بہت مجبور ہیں بہت مجبور ہیں اللہ جانتا ہے ہم جس طرح کے گھر کے نظام چلا رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے اللہ جانتا ہے کہ ہانڈی کو بنانا بھی بنانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور مہنگئی کے عالم میں اتنی مہنگئی ہے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ایک دوبک کی جو خوشک روٹی ہے بغیر سالن کے بھی کھانا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ ہم جانتے ہیں اللہ جانتا ہے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ان جانے اللہ خیر کرے گا اور آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا آلو پکرے آپ کے سامنے بنا رہی ہے بیگم یعنی کہ پکائے گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم کیسے ہیں امیور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہیں اللہ کو خوشیاں دے سلامتی دے دنی وراخت کی کامیابی اور بلائیتہ فرمائے اللہ ہم سب سے راضی ہو اور انہیں سلام بھی کرو سلام بھی اور دعا بھی کرو دعا بھی کرو اللہ تعالی اللہ جو ہے نا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے جنت میں ٹھیک ہے اور جو اپنا چھوٹے بڑے ہیں پیچھے چھوٹے بڑے اللہ ان سب کو صبر دے صبر جمیلتہ کرے جو بیمار ہیں نا ایسے اللہ انہیں صحت اندرستی شفاہ دے صحت اندرستی شفاہ دے اور جن کی ہاں اولاد نہیں نا اللہ انہیں نیک اولادتہ فرمائے نیک اولادتہ فرمائے نیک اولادتہ فرمائے آمین یرب العالمین میں اب گھر کے گیٹ سے باہر نکلا ہوں یہاں پہ سامنے یہ ہماری لکڑی تھی جو ادھر سے اٹھا کے وہ سامنے رکھی پیچھے کیونکہ یہاں سامن بگا رہا تھا اور اس میں داخل وہاں پھر آمین آگے لگا دی کیا خبر وہ اس میں مرا یا نہیں مرا معلوم نہیں اللہ جانتا ہے بارل اس جگہ کو ہم نے صاف کیا مزید اس جگہ کو صاف کرنا تھا کیونکہ بارش کی وجہ تو یہ گلی ہے ابھی تک مٹی شوٹی اس جگہ کو صاف کر دینا تھا اور ہمسائے ہیں جن کی یہ زمین ہے ان کی مہربانی کے انہوں نے ہمیں رکھنے دی ان کا شکریہ مسجد کا وہ کام سامنے ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے گھائیں پھر رہی ہیں اب بیٹا ایسے ہی آج اس جگہ ساتھ لوگ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں بیچارے بیلج کے اور یہ گھائیں اگر اپنی چراتے ہیں چرا کر زندگی بسر کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی اور یہ سانج خاتے پہ لے کے چرا رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک کا دکہ شہر ہو ایک دو معلوم نہیں ہے باقی زیادہ تو یہ سانج خاتے پہ لے کے چلاتے ہیں تو یہ بیچارے ان کے تقریباً چھ سات گھر ہیں یہاں پہ لیکن کسی کے پاس یہاں لیٹ نہیں ہے اور یہ مسجد جو سامنے ہے یہاں زیر تمیر یہ مسجد جو کی جو زمین ہے وہ اس زمین کے جو مالکان ہیں انہوں نے فرام کی ہے فیصہ بیلاللہ اس زمین کے مالکان ان کے مالکان سیٹی میں رہتے ہیں یہاں انہوں نے لیس پہ دی ہوئی ہے کرائے پہ جانے زمین آگے تو یہ لوگ کاشت کرتے ہیں لیکن مالکوں نے زمین دی ہے مسجد کے لیے انہوں نے یہ کہا جتنی ضرورت ہے استعمال میں مسجد کے کام میں وہ لے لے آئے یہ مسجد کا کام جا رہی ہے وہ پیچھے مسجد کی پڑی ہیں یہ ریت بھی مسجد کی اور پیچھے اپنا ایٹے وہاں پر بھی ہیں اور اس طرح مستری اور مزدور کام کروا رہے ہیں مسجد ملکہ یہ دیکھیں ہم نے دیوار کو پھر اچھا کروایا تھا یہ اس کو اس کو اندر بار سے پلستر بھی کروانا ہے ٹھیک ہے جی اور مستری صاحب یہ آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں اس کا کام کر رہے ہیں کیونکہ واشروم لیٹرین اور اپنا جو ہے وہ رہتے ہیں دو بنوانے ٹوٹیوں کی جگہ رہتی ہے اور اس کے لابے یعنی کہ واشروموں کے گھٹر مستری کی مزدوری واشروموں کی چھت کا سمان دروازوں دروازے ایک نہیں چار دروازے چاہیے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اللہ کے فضل صلی اللہ کی رحمت سے کام جاری ہے اور آپ لوگ اس میں سپورٹ کریں تاکہ یہ کام جس طرح چل رہا ہے اس کو مکمل کیا جاسہ کہ رہنا جائے دھورا نہ رہ جائے ماشاء اللہ اندر کا کام بیٹا دکھاؤ اور وہ کام مقبل اندر ہو گیا میرے حال میں مستری بتا رہے ہیں کہ کام مکمل ہو گیا انہوں کا شکریہ اور اندر آپ دیکھیں اندر پنکھا بھی ہے مسجد کا اور سات اندر کا جو فرش ہے وہ مکمل پہلے ہو گیا تھا لیکن یہ کہ جو محراب ہے وہ اس کے لابے کھڑکیوں کے اندر لی سیٹ وہ دونوں وہ مکمل ہو گئی باہر دروازے والی جگہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا الحمدللہ وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں دیکھ لیا اپنے مسجد جو ہے نظر تمیر یہ کام جاری ہے اس سلطلے میں آپ لوگ جتنی ہو سکتی ہے آپ سپورٹ کریں اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں یہ سابنے دروازے والی جگہ یہ بھی مکمل ہوگی ماشاءاللہ اور اسی طرح پرلی ونڈو جو ہے وہ رہتی ہے اور اندر سے محراب بھی رہتا ہے اور یہ دیوار پلسٹر یہ ہماری رہتی ہے یہ کروانی ہے انشاءاللہ تو مستریوں کی مزدوری اللہ خیر کرے گا وہ پرلی سٹ ہو چکی ہے چلو جی مستری ونڈو یعنی کہ وہ ونڈو ہو چکی ہے چلو جی اصل میں میں جوتے پہن کے جا نہیں سکتا ہے بیٹا بتا رہا ہے اور صاحب مزدور بھی ان کا شکریہ اور اس سلطلے میں آپ لوگ سپورٹ کریں مسجد کے کام کا جو باقی رہتا ہے یہاں جیسا ہم بتا چکے ہیں واشنوم رہتے ہیں وہ تاکہ مکمل ہو سکے آپ سے سپورٹ نہیں ہو سکتی تو کم اس کام اللہ کی رضا کے اس ویڈیو کا آگے شیئر کر دیں کوئی اور بھائی بہن بھائی دیکھ کے سپورٹ کر دیں گے تو اس کا جر آپ کو بھی اللہ دے گا یہ اللہ کے گھر کا کام ہے اس سلطلے میں بھارپور سپورٹ کرنے چاہیے جتنا ہو سکتا ہے ضرور کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام کی روٹین ہمارا یعنی کہ ویلیج اپنا ویلیج ہو تو ہے گاؤں لیکن یہ جنڈر یعنی کہ کر رہے ہیں بچے روٹی کھا رہے ہیں یہ مچھر یعنی کہ مچھر رات کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے مچھر کا بتا رہی ہے بیگا میری مچھر کا بہت زیادہ مچھر ہے یہاں پہ اللہ تعالی خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی بہتری تا کرے گا جی مچھر تو ہے مچھر تو ہے اور یہاں رات کو سونا ہوتا ہے اور رات کو مچھر بھی تنگ کرتا ہے اللہ خیر کرے اللہ تعالی بہتری تا فرمائے اور آپ تمام بین مہینوں سے گزارش ہے جو ہماری بیوٹی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس کو اسٹراغرام کے پر رجب فیملی کو ریکویسٹ ہے بھیجے بار بار بھیجے لینک آپ تمام بھیجیں آپ سب کی مہربانی ہوگی تاکہ ان سے ان تک ہمارا پیغام پہنچ سکے اور وہ ہمیں ملاقات کا ٹیم دیں ہمیں انشاءاللہ ملاقات ان سے کرنی ہے اور وہ ہمیں ضرور ٹیم دیں گے ان تک پیغام پہنچے گا تو مجھے بڑی امید اللہ سے ہے کہ انشاءاللہ وہ انکار نہیں کریں گے ہمیں ضرور ٹیم دیں گے اللہ تعالی خیر کرے اللہ تعالی بہتری تا فرمائے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے اور یہ دیکھیں بچوں نے کھانا کچھ کھا لیا کچھ نے کھانا ہے میں نے دراصل کینگ گیا تھا کسی گھر تو وہ کھانا وہاں پہ تیار تھا مجھے کھانا وہاں انہوں نے فرام کر دی میں نے کھانا وہاں کھا لیا اب وہ کر جو نے گصہ کر رہا ہے وہ کر کیوں گصہ کر رہا ہے فاطمہ کو کہہ رہا ہے کہ پانی دو پانی دو اچھا جی پانی دو جی اپنے بھائیہ کو پانی دو جی فاطمہ ٹھیک ہے جی اچھا بچے کہنا مانتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم